موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست کا مالی موخف مستحقم خزانہ خالی ہونے کی تلات کو وزیر فینانس نے مسترد کر دیا بیرونی ممالک میں تعلیم کے حصول سے متعلق اسکولرشپ سکیم سے استفادے کے لیے کاز سیٹیفیکیٹ ضروری نہیں عمر جلیل کی فور ٹی وی سے بات چیت وزیراعلا کے چندر شکھر رہو کی ڈیس نواز سے ملاقات بند کمرے میں بات چیت کرکٹ بیٹنگ میں ملوث بین ریستی ٹولی گرفتار چھپیس لاکھ روپے زب اور سوزون پولیس نے رات گزاری کرنے والے نوجوانوں کے خلاف مہم پھر شروع کر دی ایک سوٹھاون نوجوانوں کی کانسلنگ سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیر فینانس ایٹیلر راجندر نے ریست کی آمدنی کو اتمنان بخش خرار دیا ہے سیکرٹیٹ میں حکومت کے مالی وسائل پر مختلف محکمجات کے حدداروں کے ساتھ منقضہ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر فینانس نے کہا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہونے کے الزامات کو وہ مسترد کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جولائی تک بجٹ کے مطابق اٹھائیس فیصد آمدنی کا تخمینہ رکھا گیا تھا اور چھبیس فیصد حاصل کیا گیا ہے اس طرح سے اخراجات بھی تیستہ پینتیس فیصد رکھے گئے اور انتیس فیصد بجٹ کو خرچ کیا گیا وزیر فینانس نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے مختلف محکمجات کے وسائل میں دس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے وزیر فینانس کا کہنا تھا کہ شرح پیداوار میں اضافہ ہوا ہے مرکزی حکومت نے آئی ٹی شعبے کے بارہ سو کروڑ روپے زب کیے ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اس کے بوجود حکومت نے اپنی حکمت عملی سے حالات کو قابو میں کیا ہے موسیقی دوسری جانب تلنگانہ کانسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ فازل آمدانی والی ریاست کو وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے مخروض ریاست میں تبدیل کر دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ ناقص حکمت عملی اور ناقص انتظامیہ کی وجہ سے ریاست چودہ سو کروڑ روپے کا خرض آٹھ ویسے شرح سروت سے کھلے بازار سے اٹھا چکی ہے انہوں نے کہا کہ تنخواہوں کی ادائیگی اور کسانوں کے خرضوں کی معافی کے لیے حکومت کو پانچ ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہے شبیر علی نے بتایا کہ حکومت کے پاس تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے وزیرالہ نے جولائی کے مہینے میں پچیس ہزار ملازمتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اب وہ اس معاملے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں محمد علی شبیر نے بتایا کہ اس اعلان کو عملی جامعہ پہنانے سے حکومت پر نو سو کروڑ روپے کا زائد بوجھ آئیت ہوگا ان کا کہنا تھا کہ نا تجربے کاری کی وجہ سے آج ریاست کی یہ حالت ہو گئی ہے ریاستی وزیر ٹیسنی نواز یادو کی طرف سے کیے گئے ریمارکس کے سوال پر محمد علی شبیر نے کہا کہ وہ چور وزیر کے ریمارکس پر تفسرہ کرنا نہیں چاہتے محمد علی شبیر نے کہا کہ وہ چور وزیر کے ریمارکس پر تفسرہ کرنا نہیں چاہتے محمد علی شبیر کے ریمارکس پر تفسرہ کرنا نہیں چاہتے وزیرالہ کے چندر شکر راؤ ایک ماہ کے بعد سیکرٹیٹ پہنچے گزشتہ ماہ کی تیئیس تاریخ کو وزیرالہ نے آئی پاس کے تحت سیکرٹیٹ میں سترہ کمپنیوں کو منظوری سے متعلق صداقتنا میں حوالے کیے تھے ایک ماہ کے بعد وہ کمپنیوں کو آئی پاس کے تحت صداقتنا میں دینے کے لیے سیکرٹیٹ پہنچے وزیرالہ کے چندر شکر راؤ نے تیلنگانہ آئی پاس دوسرے مرحلے کے تحت منظور کی گئی انیس کمپنیوں کو منظورنا میں حوالے کیے یہ کمپنیاں رنگارڈی محبوب نگر میدک اور ورنگل میں قائم کی جائیں گی ان کمپنیوں کے ذریعے ایک ہزار ستیاسی کروڑ روپے کی سرماکاری ہوگی جس سے پانچ ہزار تین سو اکیس نوجوانوں کو روزگار حاصل ہوگا سیکرٹیٹ میں کمپنیوں کو منظورناموں کی فراہمی کے موقع پر ریاستی وزیر جے کرشنہ راؤ چیف سیکرٹری راجیف شرمہ اور دیگر عہددار بھی موجود تھے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات فراہم کرنے کے سلسلے میں تشکیل دیئے گئے کمیشن کے صدر اے صدیر نے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سماجی و معاشی حالات سے متعلق جو بھی تفصیلات ہوں وہ کمیشن کو پیش کریں کمیشن کے پہلے اجلاس میں محکمہ عقلیتی بحبود کے عہدداروں کے علاوہ پس ماندہ طبقات اور دیگر محکمہ جات کے عہدداروں نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں اے صدیر نے تمام عہدداروں کو ہدایت دی کہ ان کے پاس مسلمانوں کے سماجی و معاشی حالات سے متعلق جو بھی مواد موجود ہیں وہ کمیشن کو پیش کریں حکمت نے مہین آباد اور چوڑلہ کی وقف عمارتوں کی مرمت کے لیے سترہ اشاریہ پچپن لاکھ روپے جاری کیے ہیں اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں عیدگاہ کی حسار بندی کے لیے سات اشاریہ چھ پانچ لاکھ خبرستان کی حسار بندی کے لیے سات اشاریہ چھ پانچ لاکھ اور محبوب شاہ درگاہ کے لیے دو اشاریہ دو پانچ لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں میک میں اخلیتی بحبود کے سیکرٹری عمر جلین نے بتایا ہے کہ بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولرشپس کے حصول کے سلسلے میں مسلم طلبہ کو کاسٹ سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے عمر جلین نے کہا کہ آن لائن درخواستیں ایک ام اگز شام پانچ بجے تک داخل کی جا سکتی ہیں درخواست گزار کے سرپرس کی حد آمدنی سالانہ دو لاکھ روپے ہونی چاہیے عمر جلین نے بتایا کہ مرکز کی پری میٹرک اسکولرشپ کے سلسلے میں درخواستوں کے ادخال میں سست رفتاری بڑھتی جا رہی ہے جبکہ جاریہ سال مرکز کی طرف سے پری اور پوسٹ میٹرک اسکولرشپس کے لیے دو لاکھ بیالیس ہزار نو سو پچیتر طلبہ اہل قرار دیے گئے تھے انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ فیس باز اداگی کو بنیاد بنا کر طلبہ کے سیٹیفیکٹ دینے سے انکار کرنے والے کالجز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی پہلے ایک روز یا دو روز بے شک کچھ دشواریاں تھی دکھتیں تھی اب ہر قسم کی دشواری کو دکھت کو ہٹا دیا گیا ہے جو کوئی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں www.telanganaepass.gov.in .cgg.gov.in کے ذریعے فورت کلاس سے لے کہ ٹینتھ کلاس تک بلکہ ڈگری تک اس عمام اسنادد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہی اسنادد ہم پوچھ رہے ہیں ہاں ایک چیز میں اس میں غور کیا ہوں کہ اس میں کاسٹ سرٹیفیکٹ پوچھا جا رہا ہے تو کاسٹ مسلمانوں کی کوئی کاسٹ نہیں ہے تو کاسٹ سرٹیفیکٹ کو میں اس میں کہہ دوں گا کہ اس کی ضروری نہیں ہوگا اگر کوئی داخل نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سکیم تلنگانہ کے نیوازیوں کے لیے ہے تلنگانہ کے رہنے والوں کے لیے ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ تلنگانہ کے لوگوں کو یہ حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کی تمانیت حاصل کرنے کے لیے پوچھا گیا ہے اگر کوئی اس کے والدیں یہی پڑے لکھے ہیں جیسا کہ میں یہاں کا پڑا لکھا ہوں تو میرے بچوں کوئی حاصل ہو سکتا ہے لیکن انکم سرٹیفیکٹ دو لاکھے نیچے ہونی چاہیے اگر خود کینڈیٹ بھی کام کرتا ہے اور ان کے والدین بھی کچھ کماتے ہیں تو دونوں کی ملاکے دو لاکھ سے کم ہونی چاہیے انکم میں آپ کے ذریعے تمام کالیجز کو میں کہنا چاہوں گا متنبع کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی کالیج میں کسی بھی لڑکے کی فیز ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اگر انہوں سرٹیفیکٹ روکتے ہیں تو ان کے خلاف میں ایکشن لیا جائے گا ریاستی وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے کانگریس کے سابق صدر ڈیسر نواز سے ان کی قیمہ گا پہنچ کر ملاقات کی آدھے گھنٹے سے زائد ملاقات کے دوران وزیراعلا نے زہرانے میں بھی شرکت کی وزر داخلہ انڈر سیمارڈی اور دیگر خائدین بھی اس موقع پر موجود تھے ذرائع کے مطابق وزیراعلا نے تنہائی میں ڈیسر نواز سے بات چیت کی معلوم ہوا ہے کہ ٹی آر ایس میں شامل ہونے والے سابق کانگریسی لیڈر کو کس طرح کا اہدا دیا جائے اس سلسلے میں بات چیت کی گئی ہے تیلگو دشم کے تیلنگانہ خائدین ریاستی وزیر ٹیسر نواز یادو کا استفاق خبول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپیکر اسمبلی مدھو سودن چاری کی قیامگاہ کے روبرو دھرنا دیا تیلگو دشم خائدین کو آگے بڑھنے سے پولیس کی طرف سے روکے جانے پر حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے تیلگو دشم خائدین اور پولیس اہدداروں کے درمیان بحث و تقرار بھی دیکھی گئی بعد میں تیلگو دشم خائدین نے سپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے ٹیسر نواز یادو کا استفاق خبول کرنے کا مطالبہ کیا سپیکر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دشم تیلنگانہ کے سینئر لیڈر ایر دیاکراؤ نے کہا کہ ٹیسر نواز یادو کا استفاق وزیرعالہ کی ایمہ پر خبول نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سپیکر نے اس سلسلے میں جلد فیصلہ لینے کا تیہ خون دیا ہے دیاکراؤ کا کنا تھا کہ سرنیواز یادو کو استفاق دے کر ٹی آر ایس کے ٹکٹ پر سنت نگر سے انتخاب جیت کر بتانا چاہیے انہوں نے الزام لگایا کہ چیف نیسٹر کے چندر شکھر راو سرنیواز یادو کے استفاق کے معاملے میں ڈرامے بازی کر رہے ہیں ویسر کانگریز پارٹی کی لیڈر واسی رڈی پدما نے کہا ہے کہ ریاست کی منمانے تقسیم کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے راہل گاندی کے مجوزہ دورے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا واسی رڈی پدما کا کہنا تھا کہ آخر کس مجھ سے راہل گاندی آندھرہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آندھرہ میں تلگو دشم کو اختیار میں لانے کے لیے کانگریز پارٹی ہی سمیدار ہے مجلس کے جنرل سیکریٹری ورکن سمبلی سید احمد پاشا خادری نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا میڈے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شاہگن میں مزید خطب عالم کے پاس سڑکی پیونکاری آر صفائی کے کاموں کو شروع کرایا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے کاموں کو بھی بہت جل مکمل کر لیا چاہے گا سید احمد پاشا خادری نے بتا کہ موٹی گلی قلوت میں آلودہ پانی کی شکایت پر پانی کے نمونے لیے گئے ہیں اور اس مسئلے کی ایک سوئی کے لیے ڈپٹی انجنئر وارٹر وکس کو ہدایت دی گئی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں صاف صفائی کے کاموں کی ایک سوئی کے لیے محکمہ بلدیا کے اہدداروں کو پابند کیا گیا ہے اس مقیب پر مختلف محکمہ جات کے اہددار بھی موجود تھے چار منہ رسم لیلخے کے مختلف علاقوں میں کچھ لوگوں کی شکایتیں تھے نقیبی ملت بارسٹرہ سوہدین اسی صاحب زہدر مجلس رکھنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر دورہ کیا گیا سب سے پہلے شاگنج مجلس خدب عالم کے پاس دورہ کیا گیا ماہ پر کچھ پیچور کا کام اکرسے درہ سے رکا ہوا ہے اور کچھ صفائی کے بھی شکایت کیے صفائی کے لیے تو سینیٹی سفر بزر کو بلا کے شروع کرا دیا گیا پیچور کے لیے ہمیں بلدیا کے انجینئر کو بتایا ایک ہفتے در دن میں پیچور کا کام کا آغاز کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ کر دیں گے وہاں سے خلوت کے ایری میں موٹی گلی میں یہاں پر ایک لہن میں پانی کی مہلے پانی آنے کی شکایتیں پولیشن کی واتوز کے انجینئرس کو بتایا گیا آدبی سپلائی ہے پانی کا نمونہ بھی لیا گیا اور پرسوں کی سپلائی میں وہاں والے وقت یہ لوگ آ کر پورا چک کریں گے جہاں سے پولیشن آ رہا ہے وہ پولیشن کی شکایت کو دور کرنے کے لیے ڈیپٹی انجینئر واتوز کو بتا دیا گیا انشاءاللہ وہ بھی کریں گے یا بھی موٹی گلی مینڈ روڈ پہ بھی صفائی کی تعلق سے شکایت ہے کہ روزانہ جھاڑو نہیں ہو رہی ہے ایک دینار دو دینار یہاں پر جھاڑو دی جاری صفائی کر رہے ہیں ہمارے ایموں سے اور سینٹی سوپر ویجور سے بتا کی یہاں پہ پابند کریں گے یہ مینڈ روڈ پہ انتہائی مصوف ترین روڈ ہے اور کافی تعداد میں یہاں پر دکانات بھی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ٹوریسٹ بھی آتے ہیں ادھر صفائی کے لیے پابند کریں گے بلا ناغہ روزانہ صفائی کا انتظام ہونا چاہیے مختصر سے چھوٹے چھوٹے چھکات ہیں اس کی دور کرنے کے لیے دورہ کر کے اس کا جائزہ لیا گیا ہفتے دس دن میں تمام کاموں کی اکسوی ہو جائیں گی نئے ہونے کی صورت میں ہم مقامی افراد کو پہ پابند کریں کہ ہم کو افطلع کریں تاکہ پھر ہم دوبارہ وارٹ روز کے بلدیا کے انگیوز کے ساتھ آ کے آپ کی جو بھی شکایت کو دور کریں گے حلقے سملی چار منار میں وقفے وقفے سے جس کے شکایت اصول ہوتی ہے ماہ پر فوری جا کے ہم اس کی شکایت کو دور کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں کرتے رہیں گے شکریہ رکن سملی کاروان کوسر مہیدین نے اپنے حلقے کے علاقے سبزی منڈی پنی پورا مستعد پورا سرونگر جیرہ زیا گڑا کارمی کا نگر میں گزشتہ کئی دنوں سے سربراریا متاثر ہونے پر متعلقہ حکام پر برہمی کا احسار کیا انہوں نے سلسلے میں پندرہ دن قبل ایم ڈی بارٹر وقت سے بھی نمائندگی کی تھی لیکن مسئلہ کی ایک سوئی نہیں ہوئی چار شمع کے دن رکن سملی نے محکم آبرسانی کے اہدداروں کی ہمراہ ایک جلاس منقض کیا اور فوری مسکر علاقوں میں سربراہی آپ کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا سنگارڈی کے اکیس وارٹس کے بازاروں میں کچھرے کے انبار پڑے ہوئے ہیں مخامی افراد نے اس مسئلے کی ایک سوئی کے لیے فو ٹی وی کے نمائندے کو بتایا کہ فضا میں تافون پھیل چکا ہے اور لوگ اس سے بیمار پڑ رہے ہیں کچھرے کی وجہ سے سکول جاننے والے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص بات یہ دیکھنے میں آئی کہ چیئرمن بلدیا سنگارڈی وجہ لشمی کی کمگاہ کے پاس بھی گندگی اور کچھرہ جمع ہو گیا ہے طلبہ تنظیم اے بی وی پی نے خانگی میڈیکل کالیجز کی طرف سے منقض ہونے والی کانسٹنگ کو رکنے کا انتبا دیا ہے طلبہ تنظیم نے چار شمعے کو حیدرباد کلیکٹر کے دفتر کے روبرو دھرنا دیتے ہوئے آہندر پردیش اور چلنگانہ کے وزرعالہ کے خلاف نہرے بازی کی احتجاجی طلبہ کا کناہ تھا کہ دونوں چندر طلبہ کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور خانگی میڈیکل کالیجز کے ساتھ سازباز کیا جا چکا ہے طلبہ نے فوری جیو نمبر اکتالیس اور انچالیس کو منسوک کرنے کا مطالبہ کیا کلیکٹر دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کر لیا حضرت الحاج حافظ سیدنا خاجہ عبداللہ شاولی خادری کے دو سو اکیاسمی عرص کی تخاریف کا غاز ہو چکا ہے منگل کے دن سندل شریف برامت ہوا پانچ شوال کو محفیل چراغان خسید بودھ شریف اور محفیل چراغان کا احتمام کیا گیا چھے شوال المکرم جمعیرات کے دن ختم قرآن مجید محفیل خل منعقیت ہوگی سلام و فاتحہ کے ساتھ سیروزہ عرص کی تخاریف کا ختم عمل میں آئے گا محکمت صداد اور عشوت کے عہدداروں نے پنچہ اتراج کے ڈپٹی انجینئر رویندر کے گھر پر دھاوا کرتے ہوئے کرونوں روپے کے غیرمیسوب اساسوں کا پتا چلایا ہے اچلاعات کی مطابق دھاوے کے دوران دو مکانات دو فلیٹ بڑی مقدار میں سونے و چاندی کے زیورات گاڑی بی بی نگر اور شمساباد میں ارازی کا پتا چلا ہے کواری گلے میں واقع رویندر کے مکان کے علاوہ ان کے رشداروں کے مکانات پر بھی ایسی بی کے عہدداروں نے دھاوے کیے بچہ گاہ کہ رویندر نکرکل میں پنچہ اتراج کے ڈی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے ایسی بی عہدداروں نے بتایا کہ بدنوانیوں میں ملوث ہونے کی شکایات پر یہ کاروائی کی گئی اب تک چار کروڑ اوپے سے زائد کے اساسوں کا انکشاف واہ ہے رویندر کے مکان سے چالیس طولے کے سونے کے زیورات اور ایک کلو چاندی کو برامت کیا گیا ہے حیثرباد پولیس نے کرکٹ بیٹنگ میں ملوث تیرہ رکھنی بینریہ ستی ٹولی کو گرفتار کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سٹی کمیشنر پولیس مہندرڈی نے بتایا کہ آندھر پردیش تلنگانہ ہریانہ اور راجستان میں کرکٹ بیٹنگ کا ریکٹ چلایا جا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ ستیہ پرکاس جندال عرف نکو ہیدرباد میں اہم سرغنہ تھا اور وہ راجستان کے ایک بڑے بکی آشو سے رابطے میں تھا انہوں نے بتایا کہ چار ریاستوں میں بڑے پیمانے پر ہائی ٹیک ریکٹ کو بینخاب کرتے ہوئے پولیس نے تین ریاستوں میں ایک ساتھ دھاوے کیے اور تیرہ افراد کو گرفتار کیا سٹی کمیشنر پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدگان کے خبزے سے چھ بیس لاکھ چالیس ہزار روپے کی نغدرخم سی ڈی ایم اے فونس تین ٹی وی سیٹس چھتیس سیل فونس چھے لیپ ٹاپس اور دیگر سامان کو زب کیا کیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ ستیہ پرکاس کے علاوہ گوویند رڈی پرشاند کمار دلپ کمار ویجک کمار رمیش کمار لونیش بنسل گوویند مکار ساحل منجل پرنس سنیل کمار راہل اور یشون سنگھ کو گرفتار کیا جا چکا ہے راڈستان کا بکی آشو مفرور ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے سٹی کمیشنر پولیس مہندر رڈی نے گن فانڈری میں تلنگانہ سٹیٹ پولیس آفیسر اسوسییشن کے دفتر کا احتیطہ انجام دیا کمیشنر پولیس نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ پولیس محکمے کے وقار اضافے کے لیے ملازمین کو کام کرنا چاہیے پولیس سٹیشن سے رجوع ہونے والے عوام کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کرتے ہوئے عوام میں اعتماد بحال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پولیس سٹیشن کو اثری بناتے ہوئے ایک بہتر ماحول بنا جائے گا تاکہ پولیس ملازمین کو بھی کام کرنے میں سہولت ہو مومبائی بمدھماکوں کے سلسلے میں یا خوب مہمن کی موت کی سزا پر تیس جولائی کو ممکنہ عمل آوری کے سلسلے میں شہر میں بھی موثر پولیس انتظامات کا کمیشنر پولیس نے اشارہ دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے مہندر اڈی نے بتا کہ عوام کی سلامتی کے لیے پولیس موثر انتظامات کرے گی لیکن انہوں نے میڈیا کے سامنے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ماہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی ساؤت زون پولیس نے رات کے اوقات میں آوارہ گھمنے والے نوجوانوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے منگل کی رات زون کے اٹھارہ پولیس ٹیشنز کے خدود میں ڈی سی پی بی ست کے نارانہ کی قیادت میں ایک ساتھ کاروائی کرتے ہوئے ایک سو اٹھاون نوجوانوں بشمول اٹیس نابالک بچوں کو تحبیل میں لیا گیا بعد میں سرپرستوں کو طلب کرتے ہوئے علماء کی موجودگی میں نوجوانوں کی کانسلنگ کی گئی ڈی سی پی بی ست کے نارانہ نے میڈا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تمام نوجوانوں کے فوٹوز اور ڈاٹا کو حاصل کیا گیا ہے اگر دوبارہ وہ کسی بھی خانون کی قلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈی سی پی نے نابالک بچوں کو بائیکس چلانے کی اجازت دینے والے سرپرستوں کو بھی انتبا دیا کہ اگر ان کے بچے پکڑے گئے تو والدین کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے گا اس موقع پر ایڈیشنر ڈی سی پی بابو راو کے علاوہ زون کے ای سی پی اور انسپیکٹرز بھی موجود تھے کاچی گڑا ٹرافک پولیس ٹیشن کے پاس ایک بھیکاری سے وائٹنر کا نشا کرنے والے دو فراد رقم چھین کر فرار ہو گئے فور ٹی وی کے کیمرمن نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں خائد کیا تفصیلات کے مطابق ٹرافک سیگنل کے پاس بھیک مانگنے والے معذور شخص کو اکثر دھمکا جاتا ہے دن دہالے نشا کرنے والے دو فراد بھیکاری کے پاس پہنچے اور اس سے رقم چھین کر فرار ہو گئے متاثرہ بھیکاری نے بتا کہ اس کی بیبسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ہمیشہ دھمکا جاتا ہے اور رقم چھین لی جاتی ہے فرسلانسر کے علاقے پوچھمہ بستی میں ایک شخص نے اپنی بیوی ساس اور نانی ساس پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا بتایا کہ دو ماہ قبل ہی سیوہ سائی نے منیشہ کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی شادی کے چند دنوں بعد دونوں کے درمیان بحث و تقرار ہونے لگی سیوہ سائی کام نہیں کیا کرتا تھا شوہر کے بیرزگار ہونے کی وجہ سے منیشہ اپنی ماں کے گھر میں مقیم تھی اور اس کی ساس اوشہ اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر بھیجنا نہیں چاہتی تھی منگل اور چار شمبے کی درمیانی شب سیوہ سائی اپنے سسرالی گھر گیا اور ساس سے بیوی کو ساتھ بھیجنے کا اصرار کرنے لگا اس بحث و تقرار کے دوران سیوہ سائی نے پہلے اپنی بیوی پر مستل سے حملہ کر دیا اور جب ساس نے بید بچاؤ کی کوشش کی تو اس پر اور نانی ساس مطورہ بائی پر بھی حملہ کر دیا شدید زخمی حالت میں تینوں زخمی قواتین کو عثمانیہ تواخانہ منتقل کیا گیا پولیس نے سلسلے میں کیس دچ کر لیا ہے سیوہ سائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کم عمر لڑکوں کو راتوں رات حراست میں لینے سے کشن باغ کے علاقے میں بیچینی پھیل گئی تفصیلات کی مطابق منگل اور چارشمی کی درمنیشہ پولیس نے کشن باغ بہدر پورا اور چارمینار کے علاقوں میں اچانک کاروائی کرتے ہوئے کم عمر لڑکوں کو حراست میں لے لیا اس کی نات ان کے والدین کو خبر دی گئی اور نہ ہی یہ بتا گیا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے لڑکوں کے والدین پولیس کی نامناسب اور پریشان کن کاروائی سے حیران رہ گئے انہیں یہ تک نہیں بتا گیا کہ ان کے بچوں کو کہاں رکھا گیا ہے اور حراست میں لینے کی وجہ کیا تھی حیرانی کے علاقے میں والدین اپنے لختے جگروں کو ڈھوننے نکلنے لگے اس دوران انہیں یہ مانو ہوا کہ لڑکوں کو کوکٹ پنلی کے ایک باز آباد کاری مرکز میں رکھا گیا ہے جہاں سے لڑکوں کو انصداد بچہ مزدور کے ذمہ داروں کے حوالے کیا گیا لڑکے اچانا قیب ہونے سے ان کے والدین کو یہ بھی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ان کے بچوں کا اقویٰ تو نہیں کیا گیا ہے چار شمعے کی شام تک بچوں کو نہیں چھوڑا گیا دویر پورا ریل ویسٹیشن کے پاس منگل کی رات ایک مکان میں سام کے داخل ہونے سے مکینوں میں دہشت پھیل گئی مخامی مکینوں نے بتا کہ اب تک پانچ بار مکانات میں سام داخل ہو چکا ہے علاقے میں ساموں کی کسرت سے مکینوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے مخام عوام نے ارباب مجاز سے سلسلے میں اقدامات کی اپیل کی ہے کاچی گڑا ٹرافک پولیس ٹیشن کے پاس ایک دیڑھ سالہ لڑکی کا اغواہ کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کنگمہ نامی قاتون گاؤں سے ایم جی بی ایس بس ٹیشن پہنچی تھی کہ ایک نامعلوم قاتون اس سے باتوں میں بہلا کر اس کی دیڑ سالہ لڑکی سندورہ اکشیتا کو لے کر فرار ہو گئی مغویہ لڑکی کی ماں کی شکایت پر کاچی گڑا پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے سی سی ٹی وی کیامرے کی مدد سے تحقیقات کا آخاز کیا فوٹیج میں نامعلوم قاتون اکشیتا کو لے کر فرار ہوتے ہوئے دیکھی گئی پولیس نے لڑکی کی تلاش کے لیے خصوصی ٹی میں تشکیل دے دی ہیں راجندرنگر پولیس نے تلاش مہم کے دوران پانچ آدھی سارکوں کو گرفتار کیا ہے ڈی سی ٹی راجندرنگر پولیس رنیواز نے میڈیا کو برطایا کہ اکیز جولائی کی شب جاری تلاش مہم کے دوران پانچ موٹر سیکل سوار پولیس کو روکنے کے باوجود فرار ہو گئے پولیس نے تاقب کے بعد محمد احمد محمد افروس خان محمد سمی محمد خدیر قریشی اور عبد البصیر عرف ارباس کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ پانچوں راجندرنگر شمس آباد نارسنگی حیاتنگر جبلی ہلز سیبر آباد بنجر ہلز اور ابراہیم پٹنم پولیس حدود میں سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف بارہ کیسز درج ہیں پولیس نے گرفتار شدگان کے خبزے سے دس گرام کی تلائی زیورات تیرہ ہزار روپے نقض رقم چھ سیل فون اور سات موٹر سائیکل نے برامت کر لی ہیں گاندینگر پولیس نے سائی بابا مندر ٹینگ برنڈ میں رقم کا سرقے کی واردات انجام دینے والے سارے کو گرفتار کر لیا ایڈیشنل ڈی سی پی رام مہن رون نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے ایک شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے مندر کے صدر نشین کے ڈرائیور سید مولانا پاشا عرف موٹی کو گرفتار کر لیا تفتیش پر گرفتار شدہ سارے نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں ریاست کا مالی موقف مستقم خزانہ خالی ہونے کی تلات کو وزیر فینانس نے مسترد کر دیا بیرونی ممالک میں تعلیم کے حصول سے متعلق اسکولرشپ اسکیم سے استفادے کے لیے کاز سیٹیفیکیٹ ضروری نہیں عمر جلیل کی فور ٹی وی سے بات چیت وزیر فینانس وزیرالہ کی دیسی نواز سے ملاقات بند کمرے میں بات چیت کرکٹ بیٹنگ میں ملوث بین ریسطی ٹولی گرفتار چھوٹیس لاکھ روپے زب اور سوزون پولیس نے رات گزاری کرنے والے نوجوانوں کے خلاف مہم پھر شروع کر دی ایک سو اٹھاون نوجوانوں کی کانسلنگ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتر تام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی